بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں امزہ حکیم ہوں ججز کے خط کے بعد معاملات بہت زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے معاملات کے اندر بہت زیادہ تشویشناک صورتحال آ چکی ہے تشویشناک صورتحال بن چکی ہے ایک طرف یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ایک طرف تمام لوگ تمام جو اتنے بھی وکلہ ہیں جتنے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ان ججز نے جتنے بھی فیصلے دیئے ہیں کم از کم جو پچھلے نو دس مہینوں میں جو ان ججز نے فیصلے دیئے ہیں ان کو منصوخ کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی جو ایک سٹریٹمنٹ آئی ہے ججز کے حوالے سے یہ اتنی بڑی جو بات انہیں نے کی ہے اتنی جو انہیں نے ایک الزام لگایا ہے کہ ہمارے عدالتی فیصلوں کے اندر جو ہے متاخلت کی گئی ہے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے حالانکہ انہیں نے بڑی کوشش کر لی ہے اس کو جیسے کیسے سنبھالا جائے لیکن وہ سنبھل نہیں رہی وہ ان کے لئے مشکل بن چکی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خط کے آنے کے بعد جب یہ خط آمیر فاروق صاحب کے پاس پہنچا جب یہ خط قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے پاس پہنچا تو خفیہ ملاقات ہوئی ہے اس خط کے بعد اور وہ ملاقات بھی متنازع ہو گئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کی بھی ایک سٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت کی بھی ایک سٹریٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ان کا بھی موقع سامنے آیا ہے اس کے بعد جو کمیونٹی ہے وہ باہر نکل رہی ہے پاکستان کے جتنی بھی وقلاء کی تنظیمیں ہیں وہ اب باہر نکل رہی ہیں انہوں نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے ان ججز کا ساتھ دینا ہے ہم نے ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے ان کو تنہار نہیں چھوڑنا اس مشکل وقت میں ہم ان ججز کے ساتھ ہیں اس کے بعد آج یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ایک بہت بڑی اور بہت اہم ترین پریس کانفرس کی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف ان ججز نے جو خط میں لکھا ہے جو چھین ججز نے مشترکہ طور پر یہ خط جاری کیا گیا خط جو ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کانسل کو دیا گیا اس کے اوپر اہم ترین پریس کانفرس کی جائے گی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جو سبار کے صدر ہیں انہوں نے بھی آج یہ بتایا جا رہا ہے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی ایک اہم ترین پریس کانفرس کریں گے انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ تمام مقلعہ کی تنظیمیں ان ججز کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن آج وہ ایک اہم ترین پریس کانفرس بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ یہ ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے چھین ججز نے جنہیں نے مشرقہ طور پر یہ خط لکھا ہے یہ خط نہیں بلکہ انہوں نے ایک ادم اعتماد ظاہر کیا ہے آمر فروغ صاحب کے اوپر ان کے فیصلوں کے اوپر ان کے چیف جسٹرز ہونے کے اوپر یہ ایک ادم اعتماد ہے ان لوگوں نے جو خط لکھا ہے جو خط ان لوگوں نے بیجا ہے یہ ایک ادم اعتماد کی تحریک ہے اور یہ جو خط لکھا گیا ہے اس پر چیف جسٹرز کاری فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے اس کے ساتھ جو مصطفیٰ نواز خوکر کے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو مصطفیٰ خوکر صاحب نے یہ بات واضح کہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نائنٹی فیصل ججز نے اس خط کے بعد حالیہ وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو موجود مقدمات تھے جو موجود مقدمات کے اوپر سزائیں سنائے گئی جو ان کے اوپر سماعت کی گئی جن لوگوں کے خلاف سزائیں دی گئی وہ سزائیں ات کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے حاضر سروز ججز کی جانب سے یہ خط انٹیلیجنسیوں کے خلاف چار شیٹ ہے اس کے بعد اعتزاد احسن نے بھی بڑی ایک اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے اعتزاد احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ججز محزز ججز ہیں یہ ہمارے قابل احترام ججز ہیں یہ ہمارے ججز بہادر ندار یہ ججز جو ان جنہوں نے ججز نے مشترکہ فیصلہ دیا ہے مشترکہ طور پر خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ جیوڈیشل کانسل کو یہ خط لکھا گیا یہ ہمارے معزز ججز ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ باشعور افراد ہمارے ملک میں اتنی جرد کوئی نہیں کرتا تھا جو انہوں نے کی ہے انہوں نے یہ خط لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے اعتزاد احسن نے یہ واضح کہہ دیا ہے جو یہ ججز جنہوں نے یہ خط لکھا ہے انہوں نے ٹھیک خط لکھا ہے انہوں نے یہ جرد کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ساری قوم کو یہ بتا دیا ہے ساری عوام تک یہ اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمارے عدلیہ پر مداخلت ہو رہی ہے ہمارے عدالتوں میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے فیصلے ہمارے عدلیہ کے اوپر یہ بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا ہے ہماری عدلیہ کے جتنے بھی فیصلے سنائے گئے ہیں جتنے بھی سزائیں دی گئی ہیں یہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہوئے بلکہ ہمارے سسٹم کی طرف سے ہمارے مختلف ایجنسیوں کی لوگوں کی طرف سے جو فیصلے کروائے گئے ہیں یہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا داؤ لگ چکا ہے ایک بہت بڑا داؤ لگ چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اب کیا کرتے ہیں آج جو ہے وہ ایک انگامی طور پر انہوں نے ایک اجلاس بھی بلا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسیسویشن کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے آج صبح صبح کے ٹائم وہ اجلاس ہوگا اس اجلاس میں بھی بہت اہم فیصلے کیا جائیں گے ساری حکمت عملی تیہ کی جائے گی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے آج ایک بہت واضح طور پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان جیجز کا ساتھ دینا ہے ان جیجز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو یہ لوگ اس وقت مشکل وقت میں ہیں ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کل جو سائفر کا کیس تھا اس میں ان کو فوراں جب کیس کے سماع شروع ہونے لگی تھی تو اسی ٹائم ان کو یہ اطلاعات ملی کہ ہمیں چیف جسٹس پاکستان قادی فائد عیسیٰ صاحب بلا رہے ہیں ان کا ہمیں یہ حکم آیا ہے وہ بلا رہے ہیں ہم نے ان کے پاس جانا ہے کوئی ضروری اہم میٹنگ ہو گئی تو اس حوالے سے انہوں نے کل سائفر والے کیس کا معاملہ چھوڑ دیا سائفر والے کیس کے سماع چھوڑ دی وہ آج کے دن کے ٹائم تک ملتوی کر دی گئی تو اس کے بعد جب وہاں پر گئے تو اس میں بہت اہم میٹنگ ہی گئی دیکھیں اس میٹنگ کے اندر جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب تھے اور جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آمیر فروغ صاحب تھے اب اس میٹنگ کے اندر جو تیسرا فرد تھا جو تیسری تھی وہ چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹہ پاکستان کے مؤسس جز ان کی اہلیہ تھی اب یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ان کی اہلیہ کو اس اہم ترین میٹنگ میں اہم ترین جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں جانے کی کس نے اجازت دی وہ کیوں اس میٹنگ میں گئی کیا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹہ پاکستان کو سوموٹو لے گا سپریم کورٹہ پاکستان بھی کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن دے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان قادی فائد عیسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں وہ اس اہم ترین میٹنگ میں کیوں شریک ہوئیں تو اس کے بعد جو انہوں نے آج سب سے جو ایک اہم خبر ہے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہیں وہ کہ یا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھین ججو نے عدالتی کیسز میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا جس میں عدالتی معاملات میں انتظامیوں اور خفیہ ایداروں کی مداخلت پر مدد مانگی گئی ہے یا جو انہوں نے جو گزستہ روز گزستہ جو رات کو انہوں نے خط لکھا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عدلیہ کے اندر جو ایجنسیوں کی مداخلت ہیں عدلیہ کے اندر عدلیہ کے جتنے بھی کیسز سنے جا رہے ہیں ان کے اوپر عدلیہ کی جو ہیں وہ مداخلت ہیں عدلیہ انوال ہیں دوسری جانب عدالتی امور میں انٹیلیجنس اداروں کی مبینہ مداخلت کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسیوسیشن نے کے ہنگامی اجلاس آج صبح طلب کر لیا گیا ہے خط کے مطن کے مطابق جن ججوں نے چیف جسس سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلہ دیا ان پر ایک احساس ادارے کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں سے دباؤ ڈلوایا گیا خط میں موقف اپنایا گیا کہ اس سے قبل ججوں نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2023 اور 2024 میں خطوط لکھے تھے خط میں کہا گیا کہ ایک احساس ادارے کی جانب سے ججز پر مسلسد دباؤ کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جا چکا ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسیسیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا عدالتی امور میں انٹیلیجنس اداروں کی مذبینہ مداخلت کا جائزہ لینے کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسیسیشن کا انگامی اجلاس آج صبح صبح طلب کر لیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسیسیشن کی جانب سے منکل کے شب جاری ہونے والے علامی کے مطابق یہ اجلاس صدر آفس میں منقط کیا جائے گا اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے انٹیلیجنس اداروں اور عدالتی امور میں مداخلت کے الزمات کا جائزہ لیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے تمام عرقان کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ججز کی الزمات کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کا لاحی عمل تیگ کرے گی یہ جو انہوں نے جو ایک میٹنگ کی ہے جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں تمام جتنے بھی عرقان تھے جتنے بھی عرقین تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایسوسیشن کے عرقین ان سب کو بلا لیا گیا ہے ان سب کی جو حاضری ہیں وہ یقینی بنانے کی کہا گیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ یہ لازمی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوں اور اس اجلاس میں جو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک بہت بڑا اجزام لگایا گیا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب سرخروع ہوئے ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کے قوت میں اضافہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا جو بیانیاں بنا ہوا تھا اس کو قوت ملی ہے اس کو طاقت ملی ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے تو اس پر جب انہوں نے جو اہم ترین جو ایک نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمارا عدیہ کے اوپر جو ہیں وہ مداخلت ہو رہی ہے انٹیلیجیٹس ایجنشیوں کی طرف سے ہمیں دباؤ ڈالا جاتا ہے ہمارے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے ہمیں حراسہ کیا جاتا ہے ہمارے فیصلوں میں مداخلت کی جاتی ہے تو اس پر آج اسلام آباد اسلام آباد کے اندر ایک جو ہے وہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اجلاس صبح صبح کے ٹائم منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ اس بات کے اوپر جائزہ لیا جائے گا کہ کیا واقعی طور پر جو انہوں نے خط میں یہ جو موقف اپنایا ہے جو یہ بات کی ہے وہ بات کتنی درست ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر آگے کی جو ہے وہ حکمت عملی تیہ کی جائے گی یہ آج کی جو اہم development تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ